اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ ایسا عمل شیئر کروں گا جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت تین دنوں کے اندر اندر آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا کر دیں گے پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں یہ وظیفہ بھی صرف تین دنوں کا وظیفہ ہے جسے آپ نے جمعہ رات جمعہ اور ہفتہ ان تین دنوں میں پڑھنا ہے اور ان تین دنوں میں جمعہ کا دن ایک بڑا مبارک دن ہے جسے تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی رات بھی بڑی فضیلت والی ہے اس رات اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعاوں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے پیارے دوستو یہ وظیفہ سورت فاتح کی ایک آیت مبارکہ اور اس دعا کا وظیفہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں گرتے وقت پڑی یہ سورت العمران کی آیت نمبر 173 ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و سنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے جو کہ سب جہانوں کو پالنے والا سب پر مہربان اور رحم فرمانے والا ہے اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ ازوجل ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائک ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی کی کسی قسم کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا اور حسبن اللہ و نعیم الوکیل کا مطلب ہے ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حسبن اللہ و نعیم الوکیل وہ کلمہ ہے جب حضرت ابراہیم الاسلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے کہا کہ کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا ہے تو ان سے ڈرو مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں جب آپ ان کلمات کو پختہ یقین کے ساتھ پڑھیں گے اور یہ ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائک نہیں وہیں ہماری دعاوں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت یقینی طور پر آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوں گی چینل پر نے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس وظیفے کو آپ ہزاروں کیا بلکہ لاکھوں حاجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ آپ کی تمام کی تمام حاجات جائز قسم کی ہونی چاہیے اگر آپ کی ایک حاجت ہے تو اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی زیادہ حاجتیں ہیں تو آپ ان تمام حاجات کا تصور رکھ کر پڑھ سکتے ہیں لیکن اس وظیفے کو آپ نے جمعیرات کے دن شروع کرنا ہے جمعیرات کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ہے اس دن سے شروع کریں جمعت المبارک کے دن بھی اس وظیفے کو پڑھیں اور ہفتہ کے دن بھی اس وظیفے کو پڑھیں انشاءاللہ تین دن یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا فرما دیں گے آپ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا کس طریقے سے ہے میرے پیارے بائیوں اور میری پیاری بہنوں جمعیرات کا دن پورا دن آپ کے پاس ہے پوری رات آپ کے پاس ہے جب آپ کو موقع ملے آپ نے اس وقت یہ عمل کرنا ہے لیکن عمل جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے یہ وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے اور ایسی جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی حلل پیدا نہ کرے اور وظیفے سے پہلے آپ نے اپنی تمام حجات کا تصور کر لینا ہے اگر آپ کی کوئی ایک حاجت ہے تو آپ صرف ایک حاجت کا تصور کریں اگر آپ کی زیادہ حاجتیں ہیں تو آپ نے ان تمام حاجات کا تصور کر لینا ہے اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر تین مرتبہ درودِ ابراہیمی کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ ایاک نابدو و ایاک نستائین اس آیتِ مبارکہ کو پڑھنا ہے جب آپ تین سو تیرہ مرتبہ ایاک نابدو و ایاک نستائین اس آیتِ مبارکہ کو پڑھ لے تو پھر آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ حسبن اللہ و نیم الوکیل اس آیتِ مبارکہ کو پڑھنا ہے چاہے تو آپ ان دونوں آیاتِ مبارکہ کو علیدہ علیدہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو ان دونوں آیاتِ مبارکہ کو اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے تو اس طریقے سے پڑھیں ایاک نابدو و ایاک نستائین حسبن اللہ و نیم الوکیل یہ ایک ہو گیا ایاک نابدو و ایاک نستائین حسبن اللہ و نیم الوکیل یہ دو ہو گئے اس طریقے سے آپ تین سو تیرہ مرتبہ یہ دونوں آیتِ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اکٹھی نہیں پڑھ سکتے تو ان کو علیدہ علیدہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درود پاک کر نظرانہ پیش کرنا ہے بارگاہ میں اٹھا لینا ہے اور بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے پھر جمعت و مبارک کے دن بھی آپ نے اسی طریقے سے یہ عمل کرنا ہے جو ترتیب میں نے بتائی اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے اسی طریقے سے آپ نے ہفتہ والا دن بھی اسی ترتیب سے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تین دنوں کے اندر اندر آپ کی جتنی بھی مشکل حاجت ہوگی جتنی بھی بڑی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دیں گے اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی پیارے بھائیوں اور پیاری بینوں چھوٹا سا عمل ہے زیادہ سے زیادہ آپ کو دس سے پندرہ منٹ لگیں گے جمعہ رات کے دن بھی آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے جمعت و مبارک کے دن بھی آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور ہفتہ کے دن بھی آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے یہ سعودہ کوئی زیادہ مہنگا نہیں ثواب کا ثواب ملے گا اور جو آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی وہ الگ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں تو میرے ایسے بھائی میری ایسی بہنیں جو اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی اور ان پر میوسی کے عالم تاری ہو رہے ہیں تو پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں آپ نے میوس نہیں ہونا بلکہ اللہ تعالیٰ کے در کا دروازہ کھٹکٹانا ہے اور جس طریقے سے آپ کو وظیفہ بتایا اس طریقے سے وظیفہ پڑھ کر آپ نے اپنی تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھ دینی ہیں اللہ تعالیٰ یقینی طور پر آپ کی حاجتوں کو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ پاک یہ عمل مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ